آپ یہ ثابت نہیں کر پائیں کہ خرشید شاہ صاحب کے اوپر کون سا جرم ثابت ہوا کون سا الزام جو لگایا گیا وہ جرم میں تبدیل ہوا آج تک آپ یہ ثابت نہیں کر سکیں اور اسی دوران آپ ان کے بیٹے کو گرفتار کرتے ہیں اسی دوران آپ ان کی فیملی کو عدالتوں میں گھسیٹتے ہیں یہ کون سا سیاسی انتقام ہے یہ کس قسم کا سیاسی انتقام ہے ہم نے آپ کی باجی کی صلائی مشینوں کا حساب تو نہیں لیا یہ تو آپ کو دینا چاہیے تھا ان سلائی مشینوں کا حساب فورن فنڈنگ کا حساب پی ٹی آئی کو دینا چاہیے تھا لیکن حساب دینے کے بجائے پی ٹی آئی بار بار سٹے آرڈر لیتی ہے جا کر کہ اس کا ہمیں نتیجہ نہیں چاہیے اس کا ڈیسیشن جیسے ہی آتا ہے ان کی روح کامپتی ہے جیسے ہی ہم جانتے ہیں ہمارے بھی باتچیت ہوتی ہے باہر ممالک میں جو آپ لوگ چیکس لے کر آئے ہیں جن جن لوگوں سے آپ لوگوں نے چیکس لیے ہیں سب پتہ ہے اور اسی معلومات کی بنیاد پر آپ لوگوں کے اوپر سوال اٹھے ہیں اگر آپ اتنے صاف اور شفاف ہیں اگر پی ٹی آئی کے پاس کچھ چھپانے کو نہیں ہے جس طریقہ سے انگریزی میں کہتے ہیں تو پھر آپ چھپ کیوں رہے ہیں ان سٹے آرڈرز کی جو پیٹیشنز ہیں یہ کیوں ڈال رہے ہیں کیوں آپ کو جانا پڑتا ہے بار بار درخواست لے کے کہ اس کو آپ ان کیمرہ رکھیں ساری پروسیڈنگ کو کیوں آپ یہ درخواستیں دیتے ہیں کہ ڈیسیشنز کو روک دیا جائیں آپ نے اس ملک کے غریب عوام کو رونے پر مجبور کر دیا آپ نے اس ملک کے مزدور طبقے کی چیخیں نکال دی آپ جس طریقے سے لوگوں کو بیروزگار کر رہے ہیں آپ یہ بھول گئے ہیں کہ فیرون کا بھی اختتام ہوا تھا آپ یہ بھول گئے ہیں کہ کسی قسم کی فیرونیت جو ہے وہ تاہیات نہیں ہو سکتی آپ کے وزیر آکے کہتے ہیں عمران خان بہت بڑا آدمی ہے وہ یہ انفلیشن پر بات نہیں کرتا اس کی اس کے فکر نہیں ہے وہ بڑے بڑے باتیں کرتا ہے آپ کو شرم آنی چاہیے جب آپ یہ باتیں کرتے ہیں آپ نے اس ملک کے عوام کے ساتھ جو سلوک کیا ہے لوگ دشمن کے ساتھ یہ سلوک نہیں کرتے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں آپ آپوزیشن سے بات نہیں کریں گے آپ دیشتگردوں سے بات کرنے کو تیار ہیں آپ ای پی ایس میں شہید جن لوگوں نے بچوں کو شہید کیا ای پی ایس میں ان کے قاتلوں سے بات کرنے کو تیار ہیں ابھی حالیہ انٹرویو عمران خان نے دیا ایک انٹرنیشنل ٹیلیویزن کو اور اس میں عمران خان نے کیا کہا کہ ہم ڈائیلوگ کر رہے ہیں طالبان کے ساتھ اپنے بچوں کے قاتلوں کے ساتھ ڈائیلوگ کر رہے ہیں اپنے معصوم لوگوں کے کوئی شہید کرنے والے قاتلوں کے ساتھ ڈائیلوگ کر رہے ہیں اور ڈائیلوگ آپ کہتے ہیں کہ افغانستان کا جو ایشو کھڑا ہوا اور اس کے بعد جو ان کی گورنمنٹ اب جو نئے لوگ آئے ہیں اس کے بعد آپ نے ڈائیلوگ کی بات کی اور اسی دوران سو سے زائد لوگ آپ کے شہید ہوئے ان شہدہ کا کون حساب لے گا ہمارے لوگ شہید ہوتے جائیں اور آپ کہیں یہ جنگ ہماری نہیں ہے یہ جنگ ہماری نہیں ہے تو یہ کس کی جنگ ہے یہ جو ستر اسی ہزار جانے ہم نے پہلے دیں تو یہ جنگ ہماری نہیں تھی اور جو اب یہاں پر یہ ساری سیچویشن افغانستان کی کھڑی ہوئی ہے اس کے بعد جو پاکستان میں مزید شہادتیں ہوئی ہیں وہ کس کی جانے تھی اور جب سوال ان سے یہ کیا گیا وزیر آزم سے جو کہ ہم نہ صرف ہم کہتے ہیں سیلیکٹڈ ہے ہمیں یقین ہے وہ سیلیکٹڈ ہے جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ ان لوگوں سے بات کریں گے جنہوں نے ابھی بھی اٹیکس کر کے آپ کے لوگوں کو آپ کے سیولینز کو آپ کے فوجی جوانوں کو شہید کیا تو جواب سنیے انٹرویو سننے والے تو بہت زیادہ پریشان تھے لیکن انٹرویو لینے والا بہت زیادہ پریشان تھا کہ یہ کیسا وزیر آزم ہے کہ اپنے ملک میں ہونے والی شہادتوں پر فکر کرنے کے بجائے یا ان کے قاتلوں کے حوالے سے کوئی کومنٹ کرنے کے بجائے کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان سے باتیں شروع کر دی ہیں ہمارا ان سے ڈائیلوگ چل رہا ہے یہ تو بس کچھ حملے ہوئے تھے ایک سیریز تھے یہ حملوں کی ان حملوں کے اندر آپ کے پاکستانی شہید ہوئے ہیں وزیر آزم کو یہ پتا ہونا چاہیے تھا یہ ہوتا یہ علمیہ ہمارے ساتھ اسی لئے ہو رہا ہے کیونکہ یہ شخص عوام کے ووٹوں سے نہیں آیا ہے اس شخص کو عوام کی سپورٹ نہیں ہے جو چند ایک لوگ غلطی سے اس کو ووٹ کر گئے وہ بھی رو رہے ہیں آج وہ بھی پریشان ہیں آج اندرونی معاملات ہمارے بد سے بدترین ہو رہے ہیں بیرونی سطح پر ہمارے تعلقات جو ہیں وہ کسی ملک سے ایسے نہیں ہیں جن پر ہم فخر کر سکیں ایک ٹیلی فون کال کا ہمیں انتظار رہتا ہے آپ اپنے گھر کے معاملات صحیح کریں پھر کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتے ہیں آپ اپنے گھر میں لوگوں سے ڈائلوگ کرنے کو تیار نہیں ہیں لیکن اپنے بچوں کے قاتلوں سے بات کرنے کو تیار ہیں اپنے شہدہ کے قاتلوں سے بات کرنے کو تیار ہیں اپنے سیویلین اپنے فوجی جوانوں کے قاتلوں سے بات کرنے کو تیار ہیں آپ آپوزیشن سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے آپ کو شہباز شریف برا لگتا ہے آپ کو بلاول بھٹو زرداری صاحب برے لگتے ہیں کیوں وہ اس ملک اس دھرتی کے سپوت ہیں اور آپ سے زیادہ درد رکھتے ہیں پاکستانی عوام کا پاکستانی قوم کا بلاول بھٹو زرداری وہ لیڈر ہے جس نے ان دہشت گردوں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بیانات دیئے ہیں وہ ڈرا نہیں وہ گھبرایا نہیں شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ اس وقت شہید ہوئیں جب پاکستان میں دہشت گردی اروج پہ تھی ہمارے سیویلین جو علاقے ہیں ان پر قبضہ ہو چکا تھا محترمہ نے پاکستان کا جھنڈا لہرانے کا عظم کیا تھا ان کو ان دہشت گردوں نے نشانہ بنا کر یہ سمجھا کہ وہ پاکستان کو فتح کر لیں گے لیکن ایسا نہیں ہوا کیونکہ محترمہ شہید کا مشن ان کے کارکنان ان کے ساتھیوں نے آگے بڑھایا جناب آصف علی زرداری صاحب نے ہمت نہیں ہاری ہم نے تب ہمت نہیں ہاری تھی جب ہم نے محترمہ شہید کی لاش اٹھائی تھی ہم آج ہمت نہیں ہاریں گے جب ہمارے سامنے کئی ہزاروں پاکستانیوں کی لاشیں ہیں جو ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ ان کو انصاف چاہیے اے پی ایس کے بچوں کو ان کے والدین کو آج بھی انصاف چاہیے اور اگر آپ کا وزیر اعظم یہ بات کرتا ہے تو یقیناً دکھ بھی ہوتا ہے افسوس بھی آتا ہے اور غصہ بھی بہت زیادہ آتا ہے نیپ کے حوالے سے آپ ہم سے بات نہیں کر سکتے لیکن آپ طالبان سے بات کر سکتے ہیں نیپ کے چیئرمن کی مشاورت اب ہم سے نہیں کر سکتے لیکن آپ طالبان سے مشاورت اور معافی تلافی کر سکتے ہیں اور نیپ کے جو آرڈننس کا جو مسودہ جیسے میں نے کہا ہمیں علم نہیں ہے کہ کون سا مسودہ حقیقی مسودہ ہے لیکن جو مسودے گھوم رہے ہیں اس میں ایک بات تو ہے نا کہ نیپ کے چیئرمن کو ایکسینشن دی جا رہی ہے ان کو چار سال مزید جو ہے وہ اس کرسی پر ٹکا رہنے کی جو ہے وہ کوشش میں یہ حکومت جھٹی ہوئی ہے ایک تو میں آپ سے یہ ضرور کہوں گی کہ آپ کے توسط سے کہ ادارے کسی شخص کے محتاج نہیں ہوتے جو ادارے انڈیپینڈنٹلی کام کرتے ہیں ان کے لیے ضروری ہوتا ہے انڈیپینڈنٹ رہنا کسی شخص کو جس طریقے سے یہ ایک چمک دکھا رہے ہیں ایکسینشن کی اس کو سب سے پہلے یہ کمپرمائز کر رہے ہیں اس کی جو آزادی ہے اس کو کمپرمائز کر رہے ہیں جب یہ قانون لکھا گیا جس سپیرٹ سے یہ قانون لکھا گیا اس کے پیچھے یہی سپیرٹ تھی کہ جو شخص اس پر بیٹھے گا اس عودے کے اوپر فائز ہوگا یعنی کہ نیپ کی چیئرمن کے تو اس کو مشکل فیصلے کرنے ہو اور یہ مشکل فیصلے کرنے کے لیے اس کے بعد چار برس ہوگی چار برس کے بعد وہ اپنا کام کر دے گا اپنی کار کردگی دکھا دے گا اور اس کے بعد کوئی اور اس کرسی پر آئے گا تو یعنی کہ یہ کرسی جو ہے کسی شخص کا ویٹ نہیں کرتی یا اس کی موتاج نہیں ہوتی ادارہ اس کرسی سے چلتا ہے لہٰذا اس کرسی کو انڈیپینڈنٹ ہونا ہے پی ٹی آئے نے اس کرسی کو نہ صرف اس کے انڈیپینڈنٹس کو چھیڑا ہے اس کو کانٹرویورشل بنایا ہے اور افسوس یہ ہے کہ نیپ چیئرمن نے بھی نیپ چیئرمن نے بھی اپنی کار کردگی سے خود کو کانٹرویورشل بنایا ہے جس کا ذکر سپریم کورٹ نے اپنے پروسیڈنگز میں کیا ہے اپنی ججمنٹس میں کیا ہے یہ صرف اپوزیشن نہیں کہہ رہی ہے اگر آپ دیکھیں تو بنیادی طور پر جب یہ جب یہ شک چھیڑی جائے گی چار برس والی تو وہ جو پوری ایک قانون کے بنانے کے پیچھے جو ایک دانشمندی ہے یا جو ایک سوچ ہے اس کو چھیڑا جائے گا تو ہم آج بھی کہتے ہیں کہ اس حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے حکومت قانون کو ایک آرڈننس کے ذریعے بدلنے کی جو کوشش یا منصوبہ بندی کر رہی ہے وہ آئین اور قانون کی روح کو مسخ کرنے کے مترادف ہے ہم آئین اور قانون کی کسی بھی قسم کی خلاف ورزی کو برداشت نہیں کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئمن جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی ٹویٹ کی ہے اور انہوں نے بھی یہ لکھا ہے اپنی ٹویٹ میں کہ کہ ایک تینشنی آف ناب چیئمنٹ سٹرم ایسی ناوٹ ایل لیگل بات ہیسی ملیشیس انتینت تو وہ جو انتینت ہے وہ قابل ایتراز ہے اور وہ ملیشیس انتینت ہے سیلیکٹڈ گورنمنٹ وانس تو کنٹینیو وکٹمائزیشن آف اوپوزیشن وائل انشورنگ دا پی ایم ہس فیملی گورنمنٹ آنڈ کرونیز کنٹینیو تو بی ایمیون فرم اکاؤنٹبولیٹی تو یہ جو باتیں ہم کہہ رہے ہیں وہ بڑی واضح ہے کہ چیئمن ناب کو اس لیے اتنا پیار کیا جا رہا ہے ان سے اتنی شفقت کی جا رہی ہے اتنی محبت کا اظہار کیا جا رہا ہے کیونکہ وہ مستقل اوپوزیشن آراکین کو پرسیکیوٹ کر رہے ہیں مستلسل اوپوزیشن آراکین کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنا رہے ہیں مستقل اوپوزیشن سے ہی حساب مانگ رہے ہیں جبکہ پوری وفا کی کابینہ اس وقت مختلف ناب کیسز کی زد میں ہیں لیکن ان کو نہ منسٹرز کو نہ مشیروں کو ان سے کوئی سوال نہیں کیا جا رہا ناب اس وقت کانٹروورشل ہے ناب چیمن کی وجہ سے ناب چیمن نے اپنی کارگردگی سے ناب پوری ناب کو کانٹروورشل بنا دیا ہے لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ قانون کو فالو کیا جائے جو قانون موجود ہے کوئی آرڈننس قابل قبول نہیں ہوگا آرڈننس اللیگل بھی ہوگا غیر آئینی بھی ہوگا غیر اخلاقی بھی ہوگا اور ہم کسی بھی صورت میں اس آرڈننس کے آنے کو یا اس کی پروملگیشن کو ایکسپٹ نہیں کر سکتے ابھی مجھے نہیں پتا سٹیٹس کیا ہے کیونکہ اس کنفیوز گورنمنٹ کا کوئی پتا نہیں ہے یہ شوشے چھوڑتے ہیں پھر کبھی وہ شوشہ واپس لیتے ہیں پھر وہ کبھی شوشہ سامنے لاتے ہیں یہ ایسے اناڑی ہیں جنہوں نے ملک کو کی حالت جو ہے وہ بدحال کر دی ہیں ان کی میں جتنی بھی اس قدم کی مضمت کروں جو یہ آرڈننس کے ذریعے کرنا چاہ رہے ہیں وہ کم ہوگا آپ تمام ساتھیوں سے بھی یہ درخواست ہوگی کہ میڈیا کے ساتھ بھی انہوں نے بہت غلط حرکت کی پی ایم ڈی اے کی شکل میں یہ تو شکر ہے کہ آپ لوگوں کے اتجاد سے ہمارے اتجاد سے تمام جو سٹیک ہولڈر سڑکوں پہ نکلے ان کو اس فیصلے کو روکنا پڑا ورنہ یہ ایک ایسا آرڈننس میڈیا پر مسلط کر رہے تھے جس سے میڈیا کی آزادی چھینی جا رہی تھی جو پہلے ہی آپ کو میسر نہیں ہے پہلے ہی آپ کی سپیسز جو ہے وہ کم ہیں پہلے ہی آپ کو گھٹن محسوس ہو رہی ہے لیکن وہ مزید آپ کا گلہ گھونٹنے کی تیاری کر رہے تھے اب یہ آرڈننس لا رہے ہیں تاکہ آپوزیشن کو مزید دیوار سے لگایا جائے ہمیں اپنی پرواہ نہیں ہے ہمیں اپنی پرواہ نہیں ہے ہم پر جتنے کیسز بنے ہیں اور بھی بنیں گے ان سے کوئی توقع نہیں ہے آصف علی زرداری صاحب نے کل ملا کر تیرہ برس سے زائد کی جیل کٹ لی ہے بلاول صاحب پر بھی کیس بنایا جب وہ ایک برس کے تھے جب ان کے علم میں بھی نہیں تھا نہ شعور میں نہ لا شعور میں انہیں پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے تو ایک برس کے جب وہ تھے اس وقت سے ان کے اوپر کیسز ہیں انہوں نے اپنی والدہ کے ساتھ مختلف عدالتیں دیکھی ہیں وہ انہوں نے اپنی والدہ کے ساتھ مختلف جیلوں کے چکر کاتے ہیں تو اس لیے ان کی تربیت میں تو یہ ساری چیز شامل ہے لیکن حکومت اس نئے آرڈننس اپنے لوگوں کو پروٹیکشن دے رہی ہے اس سے اپوزیشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے اپوزیشن کو کوئی ریلیف نہیں ہے اپوزیشن کو تو چھوڑ دیں جی عام آدمی کو کوئی ریلیف نہیں ہے عام آدمی کے لیے اس آرڈننس کے اندر بیل لینا مشکل ہو جائے اگر کسی عام آدمی کے اوپر کسی ایک اماؤنٹ کا الزام لگے گا تو اتنے ہی اماؤنٹ کو پیش کر کے انہیں بیل ملے گی تو اب آپ بتائیں وہ ایک اس کا الزام ہے یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ پیسے جو نیب اس پر ٹھوس رہی ہے وہ پیسے واقعی اس نے کرپشن کی ہے تو ایک اس کے پاس پیسے نہیں ہیں دوسرا اگر وہ پیسے جمع کر کے لے بھی آتا ہے یا آتی ہے تو اس پر یہ الزام ہوگا کہ تم یہ پیسے کہاں سے لائیں تو کسی بھی طریقے سے عام آدمی کو ریلیف نہیں ہے اس آرڈنیز میں ہاں ریلیف جن کو ہے وہ ہے منسٹرز اور ان کے فیصلے کیونکہ جو مسوڑہ میں نے دیکھا ہے اور جو آپ کے پاس شاید ہو اس کے اگر آپ دیکھیں گے کہ کلاؤز وان ٹو ٹو کے اندر ایک سب کلاؤز ٹو ہے اس کے اندر جو اے نہیں بلکہ ہاں اے کو بھی اگر آپ دیکھ لیں اے بھی اور بی بھی آپ دیکھ لیں تو ریلیف صرف حکومت کو ہے ان کے وزراء کو ریلیف ہے اس میں آپ کا عدویات والا بھی بچ جائے گا پیٹرول والا بھی بچ جائے گا راولپنڈی ریگروڈ والا بھی بچ جائے گا پشاور بی آٹی والا بھی بچ جائے گا آپ کا وہ ماسک والا تو ریزائن کر گیا ہے لیکن ہوتا تو بھی وہ بچ ہی جاتا تو اس طریقے سے کہنے کا مقصد یا آپ کو سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ حکومت صرف اپنے لوگوں کو بچا رہی ہے اور ویٹ والا بھی بچ جائے گا آپ کا یہ جو پی این سی کا جو جہاز ہے پی این ایس کا جہاز یہ بھی بہت بڑا سکینڈل ہے یہاں بھی بندہ بچا رہے ہیں اصل میں یہ بندے بچا رہے ہیں اپنے اس نیب آرڈننس کے ذریعے یہ اپنے بندے بچا رہے ہیں اس نیب آرڈننس کے مسوعدے کے اندر انہوں نے سپریم کورٹ اور پاکستان کے چیف جسٹس کو بھی زبردستی ڈالا ہے ان کو کانٹروورشل بنا رہے ہیں تو جو موٹی موٹی باتیں آپ سے کرنی تھی وہ یہ تھی کہ یہ جو نیب آرڈننس جس کا مسوعدہ یا مسوعدے گردش کر رہے ہیں ان میں سب میں ایک چیز تو کومن ہے کہ جی نیب کے چیئرمن کو ایکسٹینشن دی جاری ہے جس کو پاکستان پیپلز پارٹی مسترد کرتی ہے بکرز یہ آئین اور قانون کی روح کے خلاف ہے دوسری چیز یہ ہے کہ یہ اپنے وزراء اور اپنے مشیروں کو ریلیف دے رہے ہیں یہ ٹیکس ایویزن کرنے والے لوگوں کو بھی ریلیف دے رہے ہیں کیونکہ ابھی حالیہ جو پینیما کے بعد پینڈورا پیپرز آئے ہیں اس پینڈورا پیپرز میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جن کا تعلق عمران خان سے ہے اور عمران خان کی کابینہ سے ہے تو ان تمام لوگوں کو مزید ریلیف دینے کے لیے اس آرڈننس میں پرویجن موجود ہے ایک تو یہ ہے دوسرا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ان کے لوگوں کے لیے یہ نیب آرڈننس جس شکل میں ہم دیکھ رہے ہیں ہم اس ایناروں کو مسترد کرتے ہیں ہم بنیادی طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ اعتصاب ہو تو سب کا ہو برابر ہو صرف میرا یا میری جماعت کا اعتصاب اس لیے نہ ہو کہ میں اپوزیشن میں ہوں صرف ایک درجن سے زائد لوگ نیب کے جو رویہ ہے اور ان کے جو جھوٹے کیسز بنانے کا سلسلہ ہے اس کی وجہ سے انہوں نے خود کوشی کر لی ہے کسی نے زہر کھا لیا کسی نے پھانسی اپنے آپ کو چڑھا دیا کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اور کچھ لوگ جو نیب کی کسٹڈی میں ہیں اس وقت ان کے ساتھ انسانی حقوق کی وائلیشن ہو رہی ہے اور اس کے بھی ایک لمبی فیرس لہٰذا نیب جو ہے وہ کوئی سیکرڈ ہولی کاؤ نہیں ہے اس کی بھی اعتصاب ہو سکتا ہے اس ادارے میں کام کرنے والے لوگوں کی تنخواہوں کا بھی حساب کیا ہے اس کا بھی اعتصاب اور حساب ہو سکتا ہے یہ اس وقت ہوگا جب یہ ادارہ انڈیپینڈنٹ ہوگا اگر یہ ادارہ اسی طریقے سے حکومت کی ڈکٹیشن پہ کام کرتا رہا حکومت کو خوش کرتا رہا اپنی کرسی بچانے کے لیے اپوزیشن کے اوپر جھوٹے حکومت کو یہ باور کرا دینا چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے نیپ آرڈیننٹ کی صورت میں موجودہ آہ کانٹروورشل نیپ چیئرمن کو ایکسٹینشن کی بات کی یا اس کا ذکر کیا یا اس آرڈینٹ کو پراملگیٹ کیا تو ہم سخت مخالفت کریں گے ہم پارلمنٹ کے اندر اس کی مخالفت کریں گے ہم پارلمنٹ کے باہر اس کی مخالفت کریں گے ہم کوئی فورم نہیں چھوڑیں گے آپ کے اس غیر آئینی غیر قانونی اقدام کو مسترد کرنے کے حوالے سے بہت شکریہ سبت یہ جو بزرا بچاؤ مہین صدق صاحب صدق صاحب تو پاکستان کے کارامت دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ ایک لفظ ہوتا ہے بدھو یہ بدھو سے بھی کوئی اوپر ہے یہ جو کر جی یہ جو کر ہیں اور وزیرا آزم جو ہے وہ بھی جو کرو والی حرکت کرتا ہے کیونکہ جب وہ جو کرو والی حرکت کرتا ہے تو کچھ باتوں پہ تو ہسی آتی ہے جیسے وہ کہتا ہے کہ رات کو پودوں میں سے آ 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 جو احترام تو میں کرسی کا کرتی ہوں اور عارف الوی صاحب ایم این اے بھی رہے تھے اپوزیشن میں اس وقت تو وہ بڑی باتیں کرتے تھے اس وقت کی حکومت کے خلاف جب پیٹرول کے قیمت بڑھ جاتی تھی تو یہ کہتے تھے کہ حکمران چور ہے وہ پر بیٹھا چوری کر رہا ہے اس لئے پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی ہے ڈالر کی جب ایک روپیہ ایک پیسہ بڑھتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ یہ چور اپنے خزانے بھر رہے ہیں بہت بڑے بڑے بیان کرتے تھے اور یہ سارے بیانات عارف الوی صاحب بطور میمبر قومی اسیمبلی یہ وہاں ریپیٹ کیا کرتے تھے تو عارف الوی صاحب آج صدر ہے مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کرسی کا فالٹ ہے یا پی ٹی آئی کا جو جو کر ٹرینڈ ہے وہ ایوان صدر تک پہنچ گیا ہے کیونکہ یہ مزاق اب مزاق نہیں رہے ہمارے لئے یہ آرڈننس فیکٹری بن چکی ہے صدر کا جو دفتر ہے لیکن عارف الوی صاحب بحیثیت صدر کم از کم وہ آرڈننس پڑھ تو لیا کریں جن کو سائن کرتے ہیں مجھے تو لگتا ہے شاید سائن کے لئے بھی وہ جو ہے وہ پوری پیاری نہیں ہوتی ان کو سائن کرنے کی اور ان سے سائن کرا لیے جاتے ہیں تو میں تھوڑا بینیفٹ آف ڈاؤٹ تو دوں گی ان کو لیکن ان کو احساس کرنا چاہیے کہ اب وہ ایم اے نہیں رہے اب وہ پاکستان کے صدر ہیں پاکستان کے آئین میں ان کا ایک رول ہے ان کو وہ رول ادا کرنا چاہیے نہ کہ ان کو کسی کا جو ہے وہ منشی بن کر کام کرنا چاہیے مجھے بتائیں کہ جب آپ اپوٹیشن ملتشر ہوگی تو حکومت تو اس طرح کے پیسلے اور اس طرح کے آبیننس کو لائے گی آپ کے اوپر مطلط کرے گی آپ لوگ کے پاس کیا اس کا علاج ہے کس طرح کرے گی کوئی مل کر ایک نترمی بنائیں گے یا لوگی میں جیسے ادانت میں چیلنگ میں بھی بات کی ہے وہ پیپول پارٹی کہاں تھے کیونکہ پیپول پارٹی کی خاموشی کو رضا ملنے سے تعبیر کیا جا رہا ہے ناگلی کی طرح سے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بات تو آہ ٹھیک ہے کہ اوپوزیشن کے اندر ڈیفرنسز ہیں لیکن وہ ڈیفرنسز جو تھے وہ متوقع تھے آہ کچھ حد تک متوقع تھے کیونکہ مختلف جماعتیں جن کی مختلف آہ سوچ ہے مختلف نظریات ہیں مختلف تجربات ہیں آپ اسی تجربات بھی بہت تلخ رہے ہیں لیکن باوجود اس کے اس نا اہل نا لائک آہ عوام دشمن آہ حکومت کے خلاف آہ ہم کھڑے ہوئے اکٹھا ہوئے اور افسوس ہوا ہمیں جب آہ آہ کچھ کمپلیکیشنز ہوئیں ہم نے بہت ہی کوشش کی کہ یہ پیچیدیاں کم ہوں یہ رنجشیں کم ہوں یہ مسنڈرسٹیننگز ہی کہلے ہم تو اسے مسنڈرسٹیننگز ہی سمجھیں گے آج بھی یہ کم ہوں لیکن جب یہ چیزیں نہیں ہو سکیں تو بھی ہم نے جو پارلمنٹ کے اندر اپوزیشن کا آہ کا ایک رول تھا اس کو ہم نے آہ ایفیکٹ نہیں ہونے دیا وہاں شہباز شریف صاحب اپوزیشن کے لیڈر ہیں شہباز شریف صاحب آہ جو جو جوائنٹ اپوزیشن ہے اس کو ہیڈ کرتے ہیں بلاول بٹو زرداری صاحب نے آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ بجٹ کے اندر بھی شہباز شریف صاحب کو یہ پیشکش کی ہے بڑی کھلے دل سے کہ شہباز شریف صاحب آپ سٹرائیجی بنائیں ان کے بجٹ کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے میرے تمام عرقین آپ کے ساتھ ہوگے تو میرے خیال ہے کہ کسی بھی جماعت کے ہیڈ کے لیے اتنی بڑی کمیٹمنٹ آہ اپوزیشن کے لیڈر کو دینا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے اور آج بھی ہم تہہ دل سے یہ چاہتے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے وہ ایک آہ مضبوط جوائنٹ سٹرائیجی بنائے پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹ کے باہر اور ہم یقین رکھتے ہیں کہ ہماری جس جوائن سٹرائیجی کے ذریعے آہ ووٹس یا نمبرز نہ ہونے کے باوجود جناب یوسف رزا گلانی صاحب جب سینٹ میں الیکٹ ہو سکتے ہیں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے اس پارلیمنٹ کے اندر دوسری بات آپ نے کہا کہ ہم کیا کریں گے دیکھیں جی اس وقت جو پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن ہے اس نے مل کر ریکوزیشن جمع کرائی ہے سیشن کی اور یہ ریکوزیشن سیشن جو ہے وہ ایک ہی اجینڈا آئٹم کے اوپر ہے وہ ون پوائنٹ اجینڈا ہے ناب کے چیئرمن کے حوالے سے تو یہ تو ہماری وہاں پر ایک کوڈنیشن چل رہی ہے لیکن اس کوڈنیشن کو مزید بہتر کیا جا سکتا ہے اور اس کے ہم بھی خواہاں ہیں پاکستان کی عوام بھی خواہا ہے پاکستان کی عوام چاہتی ہے کہ اپوزیشن اکٹھی ہو کر اس نا اہل نا لائک حکومت کو گھر بھیجے اچھا میٹے بھی یہ بتائیں کہ یہ پینڈورا لیکس نے جو نام آئے لیکن وزیراعظم اس سے باہر ہے اس کو آپ صادق اور امیر سمنھتی ہیں باقی حضور امیر یہ آپ کیا کیا ہے لیکن وزیراعظم کا تو صادق اور امیر ہم ویسے ہی نہیں سمجھتے بہت ساری چیزیں ان کے اوپر یہ پینڈورا پیپرز کا حوالے کے علاوہ ان کے اوپر تو انٹرنیشنل سطح پر ایک کیس کنوکشن کا آ چکا ہے اسی لئے وہ امریکہ نہیں جاتے کالیفورنیا کی کوٹ کا ایک ججمنٹ ہے وہ ہے وہ کنوکٹڈ ہے اس کے اندر یہ بار بار جو ہے پیپلز پارٹی آسوالی زرداری صاحب کا تو ان کو تو رات کو نین نہیں آتی تو زرداری صاحب کا نام یاد آتا ہے ان کو کھانا حضم نہیں ہوتا تو ان کو زرداری صاحب کا نام یاد آتا ہے لیکن زرداری صاحب کا کوئی کنوکشن نہیں ہے مطلب آپ الزام تو سو لگا سکتے ہیں میں آپ پہ سو الزام لگا سکتے ہیں الزام ثابت ہونا ہوتا ہے تو عمران خان کے اوپر تو کالیفورنیا کی کوٹ نے جو مقدمہ چلایا اس میں وہ کنوکٹ ہوئے اور یہی وجہ ہے کہ وہ امریکہ نہیں جا سکے اب سپیشل پرمیشن لے کے وہ شاید ایک وزٹ کر چکے ہیں امریکہ کا بحیثیت وزیراعظم اب جب وہ اس کرسی سے اتریں گے تو شاید وہ سپیشل پرمیشن بھی نہیں ملے گا ان کو تو بات صرف کہنے کی ہے کہ سادق امین کی بحث میں میں نہیں پڑھتی ہم کسی کو یہ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ آپ پاکستانی قوم کے مجرم ہیں اس وقت کیونکہ آپ نے پاکستانیوں کے ساتھ جو وعدے کیے تھے آپ نے وہ وعدے تو پورے نہیں کیے بلکہ آپ الٹی ڈیریکشن میں چل پڑے آپ کے دور میں لوگوں کو نوکریوں سے نکالا گیا آپ کے دور میں مہنگائی جو ہے وہ اروج پر چلی گئی آج ضرورت کی جو اشیاء جس جو ہمارے روز مرہ کی زندگی کے لئے ضروری ہے وہ لوگوں کی پہنچ سے دور چلی گئی ہے آج عدویات کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں آج پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ تاریخ میں کبھی اتنی نہیں ایک سو چھبیس دن کا دھرنا دینے والی پی ٹی آئی نے اپنے دھرنے کی دنوں سے زیادہ پیٹرول کی پر لیٹر قیمت بڑھا دی ہے آج ایک سو ستائیس آشاریہ تیس یا پچاس پیٹرول مل رہا ہے تو یہ حالت ہے اس پی ٹی آئی گورنمنٹ کی نا اہلی کی اچھا حکومت حکومت کہتی ہے کہ یہ جوسی نہیں دی بلکہ وہ اب اس وقت ایکٹنگ چیرمن ہے تو ایکٹنگ چیرمن کانون اور آئین کے مطابق کس طرح سے ہوگا اس کی کیا تاریات ایکٹنگ چیرمن رہیں گے یا کوئی مدد کی ہے ایک ٹی آئی ایک ٹی چیرمن کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے ایک پرویشن ہے ناپ کے لوگ کے اندر کہ اگر اس کا ٹرم ختم ہو جاتا ہے تو جو ان کا نمبر ٹو ہے وہ اس وقت تک ایکٹنگ رہ سکتا ہے لیکن یہ چیرمن ایکٹنگ نہیں رہ سکتا کانون میں کوئی گنجائش نہیں ہی ہاں اگر وہ بھی چلا گیا تو پھر تو خالی ہے نا پھر تو میدان پورا خالی ہے تو situation میں آپ کو legal situation بتا رہی ہے law کے اندر کہیں نہیں لکھا کہ یہ چیرمن ایکٹنگ چیرمن ہو سکتے ہیں یا یہ چیرمن ایک دن بھی زیادہ اپنی مدد سے رہ سکتے ہیں اس میں لکھا ہے non extendable term of four years simple english تو یہ روز جو آکے بیٹھتے ہیں نا یہاں پر experts وہ آپ کو پہلا law بھی پڑھ کے سنائے کیونکہ میں کسی سے بات کر رہی تھی تو کئی لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس میں non extendable کے words لکھتے ہیں non extendable لکھا ہے قانون کے اندر تو non extendable جب لکھا ہے یعنی کہ آپ اس term کو ایک دن بھی extend ایک دن کیا ایک منٹ نہیں extend کر سکتے میں تو امید کرتی ہوں کہ اگر کوئی باعصول آدمی ہو وہ خود یہ کرسی چھوڑ کے چلا جائے گا اس کے اوپر اتنی بحث ہی نہیں ہوگی لیکن پھر اصولوں کا فقدان ہے میرا خیال ہے بھائی آپ کا آخری سوال دیکھیں آدم شماری کے حوالے سے بڑا کلیر سٹینس ہے ہمارا پارٹی کا سٹینس ہے گورنمنٹ کا سٹینس ہے ہم نے ایک درخواست دی ہوئی ہے سند گورنمنٹ کی جانب سے وہ درخواست جو ہے وہ گئی ہوئی ہے آہ 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 وفا کی حکومت کے پاس پارلمنٹ کے اندر سپیکر صاحب کو اس وقت آہ 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 آئین کے مطابق سیشن بلانا ہے سینسس کے اوپر جس کے حوالے سے چیف منسٹر سنہ نے ہمیں فقط لکھا ہے لیکن آہ آہ اس وقت پارلمنٹ جو ہے اپنی اس ذمہ داری کو پورا نہیں کر رہی اور یہ بھی آہ آہ dial ہمیں خوڑا سا آگے نا آگے چیئے kượngڈ پاری آیا馬ا کس کنن سب برداشت کندہ سے انشاءاللہ نا 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 میرک بھلے اور وجوہ كانت غلط گال قنط her چاہو مرین سا یہ مرین سا چاپو جنہ کیے مرین سا براغنی کی بنیاد پر ہونم چاہئے سا براغنی کی بنیاد پر ہونم چاہئے سا براغنی کی بنیاد پر ہونم چاہئے سا براغنی کی ہے موسیقی